اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزز حاضر محتم سامین اکرام الحمدللہ آج مسجد حاضر میں ایک روزہ نفل اعتقاف کا احتمام کیا گیا اور اعتقاف کا بہت سے بچوں نے نیت بھی کر لی ہے اور میں یہ بتلا دوں کہ یہ جو نفل اعتقاف کا احتمام کیا گیا اس کے لیے لازم اور ضروری نہیں کہ ہم نماز مغرب سے پہلے ہی اعتقاف کی نیت کر سکتے ہیں ہمارے علماء نے بیاد کیا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو جائے تو ساتھ ہی اعتقاف کی نیت کر لیں اسے نفل اعتقاف کہتے ہیں اور جب تک بندہ نفل اعتقاف میں رہتا ہے ایک ایک لمحہ ایک ایک سانس بھی اس کی نیکی میں شمار کی جاتی ہے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر اعتقاف کی نیت کر لیں نویتو سنتل اعتقاف بس یہ میرے اعتقاف کی ہو گئی تو جو حضرات اصل سے پہلے مغرب سے پہلے نہیں کر سکے وہ بھی ہمارے ساتھ اب اعتقاف میں شریک ہو چکے ہیں اور یہ بات بھی قابل مبارک بات ہے جن بچوں نے اعتقاف کی نیت کی ہے مغرب کی نماز سے پہلے مکمل ایک دن کا اعتقاف رکھ رہے ہیں اور مکمل ایک دن کا اعتقاف اس کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت بیاد کی گئی ہے حدیث پاک ہے میرے اور آپ کی آقا امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا من اعتقف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جو کوئی شخص ایک دن کا اعتقاف رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خسنوری کے لیے رب کو راضی کرنے کے لیے جو ایک دن کا اعتقاف بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معتقل کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں تین خندق اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے خندق کے معنی بڑے گڑوں کو کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تین خندق بنا دیتا ہے معتقل کے اور جہنم کے درمیان میں اور ان تین خندقوں کا فاصلہ کیسا ہوگا کتنے بڑے بڑے خندق ہوں گے کتنے بڑے بڑے وہ گڑے ہوں گے تو پیانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک خندق ایک خندق کی چوڑائی لمبائی اتنی بڑی رہے گی کہ مسرق اور مغرب سے زیادہ درمیان میں جتنی وسعت ہے اس سے بڑا گڑا اس کے درمیان میں اور جہنم کے درمیان میں بنا دیا جائے گا یعنی ایک دن کا اتقاف بیٹھنے والا جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا اتنا دور ہو جائے گا جتنا مسرق سے لے کر مغرب تک جتنا راستہ ہے اس سے بڑھ کر وہ جہنم سے دور ہو جائے گا تو یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے یہ بڑا اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالی نے ایک دن اتقاف میں بیٹھنے والے کوئی فضیلت اور جہنم سے اتنا دور فرما دیا کرتا ہے ایسا ایک گڑا نہیں ایسے تین خندقوں کو اللہ تعالی بنا دیتا ہے تو قابل مبارک بات ہے وہ حضرات جنہوں نے آج مسجد حاضر میں اتقاف کی نیت سے شریک ہوئے جو مکمل ایک دن کا اتقاف کی نیت سے آئے ہیں نہ صرف وہ بلکہ ان کے گھر والے ان کے ماں باپ ان کے والدین بھی خوش نصیب ہیں کہ ان کے والدین اور ان کے ماں باپ کی توجہ سے تربیت سے یہ موقع انعیت نصیب ہوا ہے تو ساتھ کی ساتھ اگر بھولا Oh هلا آہا اگر بھولا اگر بھی خوش ناصد اگر evangelical مطلب ب Lady Luc مما اگر بانڑا صورت いて چیز اگر なکھا ایک مرتبہ تمہیں پاک پالے سیدنا مولانا محمدی وآلہ سیدنا مولانا محمدی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا سجدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ الحمدللہ ایک دن کے اتقاب کی یہ فضیلت ہے کہ جو وہ تقیق ہوتا ہے وہ جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان میں فاصلہ ہے اس سے بڑھ کر وہ جہنم کی آنگ سے دور ہو جایا کرتا ہے تو یہ ایک دن کے اتقاب کی فضیلت تو اس طرح کا ماہول الحمدللہ آج ہمارے شہر حضربات میں مختلف مساجد میں ہو رہا ہے میں جانتا ہوں کہ ایسی کئی مساجد ہے جہاں پر یہ احتمام کیا گیا اور مزید اس احتمام میں اور اضافہ کرنی چاہیے اور دیگر مساجد میں بھی اس کا خاص احتمام کیا جائے تاکہ یہ جو موجودہ حالات ہیں ان حالات سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جب اتقاب میں بیٹھتے ہیں تو متقیف یا جو بھی مسجد میں آئے ہیں جو اتقاب کی نیت کیے ہیں ایک لمحے کا بھی اتقاب ہوتا ہے بندہ اگر نیت کر لے تو ایک لمحے کا بھی نفل اتقاب ہوتا ہے تو یہ جو اتقاب متقیفین جب بیٹھتے ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آج ہمیں وہ کرنا بھی ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف سننے اور سنانے کے لئے اتقاب نہیں ہے بلکہ یہ عمل کرنے کے لئے اتقاب کا احتمام کیا گیا یہ سننے اور سنانے کی بات بھی اس لئے کی جا رہی ہے تاکہ ہمیں مزید رغبت پیدا ہو اور ساتھی ساتھ یہ سننے اور سنانے کی برکتوں سے ہمارے اتقاب میں تقویت ہو جائے جب تک آپ اور ہم بیٹھیں گے اللہ کا ذکر کریں گے کلمہ طیبہ درود پاک اور آیت کریمہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا خوبة الا باللہ العظیم یہ سے بہت سے اللہ کے ذکر ہے جس کی احادیث میں بہت فضیلتیں بیان کی گئے بے انتہا فضائل بیان کیے گئے اور اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری زندگیوں میں پریشانی آ رہی ہے ہم خدا کو بھول گئے رب کی ذکر کو بھول گئے یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کا کلام قرآن مجید بیان کر رہا ہے اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّبُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِيمٌ یہ بہت ہی اہم آیت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید نے ساتھ کلماتا ہے کہ جو بندہ رحمان مو پھیر لیتا ہے رحمان کو یاد نہیں کرتا جو رحمان اس کی رحمتوں کے صدقے اس کی زندگی گزر رہی ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا خدا کا ذکر نہیں کرتا جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم اس بندے پر ایک سیطان کو مقرر کر دیتے ہیں ایک سیطان اس پر مقرر ہو جاتا ہے مسلط ہو جاتا ہے آپ دیکھیں ہم پر کیسے شیعاتی مقرر نہیں ہو رہے ایک سیطان ہے سارے جہاں کو پریشان کیا ہوا ہے یہ اللہ کا وعدہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رحمان کے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے ہم اس پر ایک سیطان کو مقرر کر دیتے ہیں اور وہ سیطان ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ آیا ستا کر چلا گیا نہیں قرآن کی آیت فَهُوَ قَرِين وہ ہمیشہ ملا ہوا رہتا ہے وہ سیطان اسے دور نہیں ہوتا جو اللہ کے رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو آج ہم تمام کو اس پر غور کرنا ہے قرآن کی اس آیت مبارکہ پر کہ آج جو سیطان ہم پر مسلط کر دیا گیا اس کی وجہ یہی ہے قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ ہم نے رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیا رحمان کے ذکر کو چھوڑ دیں گے تو سیطان ہمارے پیچھے پڑ جائے گا تو اب اس کا جواب کیا ہے اب اس سیطان سے چھکارہ کیسے پائے تو چھکارہ ایسے ہی پائے کہ ہم رحمان کو یاد کرنے والے بن جائے سیطان خود بہت ہم سے دور ہو جائے گا ہم رحمان کا ذکر کرنے والے بن جائے رحمان کو یاد کرنے والے بن جائے سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے ہم رحمان کے ذکر میں لگ جائیں گے تو یہ جو شیطان لگ گیا ہے اللہ تعالی اس شیطان کو ہم سے دور کر دے گا شیطان ہم سے دوری اختیار کر لے گا اللہ شیطان کو شکست دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن کا علاق ہے تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک اور مقام پر اشارت فرمایا ومن عاش عن ذکری فإن له معیش تن زن کا اللہ تعالی فرماتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے جو بندہ میرے ذکر سے میری یاد سے جو مجھ کو بھول جاتا ہے اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اس کی معیشت اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے اور وہ بہت ہی تنگی میں پستی میں ذلت میں اس کی زندگی ہدا رہ کرتی ہے تو جہاں پر ہم اللہ کے ذکر کی فضیلت سکتے ہیں وہاں پر ہمیں اس بات پر بھی غور کر نا ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد نہیں کریں تو ہم کو کیا کیا نقصانات ہوگے اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو ہماری زندگیاں تنگ ہو جائیں گی ہماری معیشت کمزور پڑ جائے گی اور ہم پر شیطان کو اللہ تعالی مسلک کر دے گا تو اسی لئے آج ہمارے پاس اور ہماری مسجد میں بھی آج اللہ کے ذکر کی محفل اور خدا کو یاد کرنے کے لئے محفل سجائے گئی ہے اور یہ اعتقاف کا احتمام کیا گیا اور جو خوش نصیب اللہ کا یاد کرتے ہیں خدا کا ذکر کرتے ہیں حدیث پاک میں سرکار مدینہ نے اصلاح کرمایا جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کسی بھی ذریعے قرآن کی تلاوت یہ بھی اللہ کا ذکر ہے نماز یہ بھی اللہ کا ذکر ہے کلمہ طیبہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا دونوں کی مثال سرکار نے فرمایا کل ہی والمی دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زندہ شخص ہے اور ایک مردہ شخص ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندے انسان کی طرح ہے اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ انسان کی طرح ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا خدا کا ذکر نہیں کرتا وہ مرد انسان کی طرح ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے چل رہا ہے پھر رہا ہے کھا رہا ہے پی رہا ہے ہم اسے زندہ سمجھ رہے ہیں لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ زندہ نہیں بلکہ وہ مرد انسان کی طرح ہے تو آج ہم تمام کو چاہیے اللہ کے ذکر کے فوائد تو بے شمار ہے قرآن قد کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن اور قلوب لوگوں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوا کرتا ہے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے آج ہم اپنے جسم کے راحت کے لیے بہت سے چیزوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں اپنے جسم کو سکون پہنچانے کے لیے ہم نے ایسی لگا دیا تاکہ ہمارے جسم کو سکون ملے گرمی کی شدت سے ہم بچے اپنے جسم کی راحت کے لیے ہم نے اپنے گھر میں نرم مستر رکھ دیا تاکہ ہم آرام کے ساتھ سو جائے یاد رکھ لیں جسم کے سکون کے لیے یہ دنیا کی چیزیں راحت پہنچاتی ہے اور دل کے اتمنان کے لیے اللہ کا ذکر راحت پہنچایا کرتا ہے دل کے سکون کے لیے اللہ کو یاد کرنا پڑے گا اسی لیے جسم سے بڑھ کر ظاہر سے بڑھ کر ہمیں باطنگ کیوں پاک کو ساب کرنے کی ضرورت ہے دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضوح کے فرائض بہت دل کی پاکی بہت اہم ہے دل پاک نہیں انسان کا جسم پاک ہے اور وہ صحت و تنروج دکھ رہا ہے لیکن اس کا دل پاک نہیں ہے تو اللہ کے پاس محبوب اور مقرب نہیں ہے دل کی پاکی بڑی اہمیت کی چیز ہے اور دلوں کو جو پاکی ملتی ہے اللہ کے ذکر کی برکت سے نصیب ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو پاکی ملتی ہے اور ایک حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصطاق فرمایا کہ جو بندیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کے ذکر کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی لک جانے والے زن کو اللہ کا ذکر دور کر دیا کرتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نکھٹا پڑتا ہے نکھٹا پڑتے پڑتے سالہ دل کالا پڑ جاتا ہے حضور سے عج کیا گیا آقا جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں دل بیمار ہو جائے تو آقا دل کو کیسے پاک و ساتھ کرے دل کی طہارت کیسے ہوگی میرے آقا فرماتے ہیں کہ دل کی طہارت ایسی ہوگی کہ تم اللہ کا ذکر کسر سے کرنے والے بن جاؤ اور جب تم اللہ کا ذکر کروگے تو رب کو ذکر اتنا محبوب ہے اتنا محبوب ہے قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے فَدْقُرُونِ أَدْقُرْكُرْا بندوں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی تنہائی میں اسے یاد کرتا اور میرا بندہ اگر مضمعے میں استعمامے مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس سے بہتر مضمعے میں فرستوں کی دماعت میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں فرستوں کے مضمعے میں اس کو یاد کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ذکر کی بڑی برکتیں ہیں اسی لئے آپ اور ہم دیکھتے ہیں جتنے اولیاء اللہ ہے بزرگانے دین ہیں ان کی زندگیوں میں ایک بات بلکل واضح ملتی ہے وہ سب کے سب اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں سب کے سب اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بندوں میرا ذکر کھڑے رہ کر مجھ کو یاد کرو بیٹھ کر مجھے یاد کرو بستر میں جا کر کروٹوں میں رہ کر بھی تم مجھے یاد کیا کرو تم میرا ذکر کرتے رہو مجھے ذکر کرنا بہت محبوب عمل آیاتا ہے اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ کو بندہ اللہ کو ذکر یاد کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کا ذکر اتنا کرو اتنا کسرت سے کیا کرو اتنا کسرت سے رب کو پکارو اتنی طرف کے ساتھ اتنی کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائے تم اس حد تک اللہ کا ذکر کرتے رہو لوگ تمہیں کہ یہ تو پاگل ہو چکا ہے یہ مجنون ہو چکا ہے یہ دیوانہ ہو چکا ہے لوگ یہاں تک تم کو کہنے لگے اس کسرت کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کیا کرو تو اللہ کا ذکر کوئی معاملی بات نہیں ہے اور جو اللہ کا یاد کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں دنیا سے گزرنے کے بعد اللہ ان کا نام ہمیشہ باقی رکھا کرتا ہے وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں رخصب ہو جاتے ہیں ان کے جسم سے روح برواز ہو جاتی ہے ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ ان کے نام کو ہمیشہ باقی رکھا کرتا ہے آپ دیکھیں اتا رسول خاجہ خاجگاہ سلطان الغل میرے خاجہ نے رب کا ذکر کیا خاجہ کے دنیا سے پردہ فرما کر کئی سو سال گزر گئے ہیں آٹھ سو سال کے وقت گزر چکا ہے لیکن آج بھی خاجہ کا نام کا چرچہ ہے دنیا کے گوشے گوشے میں سرکار غریب نواز کا ڈنکہ بجا ہوا ہے یہ وہی غریب نواز ہے جنہوں نے اللہ اللہ کہہ کر یاد کیا اور اتنا یاد کیا کہ آپ کی والدہ فرما کی ہیں کہ موین الدین ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے میرے پیٹ میں تھے رات کے وقت میں میں سرکار غریب نواز موین الدین کے میرے پیٹ سے موین الدین کو اللہ اللہ کہہ کر سنا کرتی تو آج ہم تمام اللہ کے ذکر کی محفیل کو سجائے ہوئے ہیں ذکر اللہ کی محفیل اور اس کی ترغیب کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کی یاد اور خدا کی عظمت و بزرگی اور رب تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی برکتیں حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہیں اور یاد رکھ لیں یہ جو آج ہم پر جو وقت آیا ہوا ہے اور یہ جو ظالمین اور یہ جو حاسدین اور یہ جو اسلام دشمن طاقتیں اور قوتیں لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی بریشان کیا جائے دراصل یہ ہم تمام کو چاہیے کہ اپنے آمال پر غور و فکر کریں اور اللہ کے غضب سے پناہ مانے یاد رکھ لیں اللہ کا غضب یہ انتہائی تباہی والی بات ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَا اللہ فرماتا ہے کہ جس بندے پر میرا غضب نازل ہو جاتا ہے وہ تباہ و تارات ہو جاتا ہے اللہ کا غضب کوئی معاملی بات نہیں ہے قومیں تباہ و بربات ہو جاتی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پسلی قوموں پر اللہ کا ایسا غضب نازل ہوا اللہ کا ایسا آزاد نازل ہوا کہ پسلی قومیں بندروں کی خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دی گئی ہے یہ تو صدقہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اتنے گناہیں ہونے کے باوجود بھی میرے آقا کی شان رحمت کے صدقے میں اللہ کا غضب ہمیں بندروں کی اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل نہیں کر رہا ہے یہ تازدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ رحمت ہے حضور کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے لیکن عذاب کی نسانیا یہ ظاہر ہوتی ہے انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے تو اسی لئے ہم تمام کو جہاں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں وہی پر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استخدار بھی کریں گے رب کی بارگاہ میں رجوع رہیں گے توبہ کریں گے یاد رکھ لیں جو بندے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہ میری بارگاہ میں سچے دل سے جو توبہ کرتے ہیں اگر ان کی توبہ میں سچی ترپ ہوگی ان کی توبہ میں اخلاص ہوگا اگر سچے دل سے بندے رجوع ہو جائیں گے اور ترپ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے بندوں کے میں صرف گناہوں کو ہی معاف نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا کرتا ان کے گناہیں چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے رجوع ہونا ہے گناہوں سے توبہ و استقفار کرنا ہے الحمدللہ مسجد حاضر میں جتنے احباب بھی جمع ہے اور اعتقاف میں شریک ہے اور میں نے ارض کیا ابتدا میں کہ اعتقاف کا معاملہ نفل اعتقاف کا جو معاملہ ہے وہ ایک لمحے کے لیے بھی اعتقاف ہو سکتا ہے اور مسجد میں انسان جب شریک ہو جاتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کا معاملہ اتنا بلند تر ہو جاتا ہے اتنا بلند تر ہوتا ہے حدیث پاک میں میرا آقا نے فرمایا کہ یہ جو مسجدیں ہیں یہ جو مسجدیں ہیں یہ آسمان والوں کے لیے آسمان والوں کے لیے یہ مسجدیں ایسی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے چمکتے ہوئے تارے ہوتے ہیں ویسے ہی آسمان والوں کے لیے مسجدیں چمکتے ہوئے تارے بن جاتے آسمان والے جب اوپر سے نیچے دیکھتے ہیں تو مسجدیں انہیں چمکتے ہوئے تاروں کی طرح نظر آتی ہیں تو یہ مسجد اللہ کا گھر جہاں پر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہمیشہ نازل ہوتی ہیں تو آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع انایت فرمایا اور قابل مبارک بات ہے مسجد حضا کے تمام ذمہ داران اور انتظامی حضرات جنہوں نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے کوشش کی جد و دی حقی اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مولا تعالی ہمارے اس اعتقاف کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمالے مولا تعالی آج امت مسلمہ جس پسلی اور زوال کے ساتھ گزر رہی مولا تیرے رحم و کرم سے مولا تعالی امت مسلمہ کو اور امت مرغمہ کو اس پسلی اور زوال سے نکلنے کی توفیق عطا فرما دے مولا تعالی جو جو یہاں بیٹھے ہیں مولا سب کے بیٹھنے کو قبول فرما اور مولا تعالی آج کی شب شبیداری میں عبادت میں ذکر و اسکار میں تصویح میں تلاوت میں اور تیری بارگاہ میں توبہ و استغفال کرتے میں گزارنے کی توفیق عطا فرما سرات التذبیر نماز التحجر اور قلوت نازیلہ اور نماز اسراخ نماز چاش ان تمام عبادتوں کا صدقہ اس کی برکتیں اور اس کے فیضان حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما کہنے سننے سیادہ مولا مجیہ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما حمدللہ حمدللہ وما علینا اللہ